کرفیو کے چلتے بتا دیں کہ بکرہ اید تیوہار کو لے کر سیو منگلو نے کوتوالی میں لنڈور ایو منگلو شیطر کے گرامینوں کے ساتھ بیٹھک کو آئے جت کیا بیٹھک میں سیو پنکچ گیرولا نے کہا ہے کہ اید کا تیوہار مسلم سمودائے کے لیے بہت ہی اہم تیوہار ہے انہوں نے بکرہ اید کے تیوہار کو لے کر کہا ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے دھرم کا سممان کرنا چاہیے ہمیں ایسا کوئی کارے نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ کسی کو بھی دھار میں ایک ٹھیس پہنچے سیو نے مسلم سماج کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھلے میں پشو کی قربانی نہ کی جائے اس کے ساتھ ہی قربانی کرنے کے بعد پشو کے افشیش کو شوشل میڈیا پر نہ پوسٹ کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شوشل میڈیا پر پشو کے افشیش کے پوسٹ کرنے والے اور اپا فہلانے والوں کے خلاف کڑی کاریواہی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو جانکاری دے تو ان کے دوارہ کہا گیا ہے کہ قربانی کے بعد پشو کے افشیش کو کھلے میں نہ فے کے کورونا کرفیو کے چلتے سرکار دوارہ جاری کورونا گائیڈ لائنز کے انصار ہی شانتی پوروک استیوہار کو منا رہے جائے ساتھی بکرائید کی نماز میں بھی کے ولسیمیت لوگوں کو عید کہا میں نماز ادا کرنی دی جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ کو جانکاری دے تو پولیس دوارہ کی گئی اس میٹنگ میں لنڈور اور منگلور کے کئی لوگ موجود تھے تیوہار آ رہا ہے تیوہار کو شانتی پوروک سمپن کرانے کے سامنگ میں میٹنگ لی گئی ہے کیا کیا سر اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میں میلی ڈیسائیڈ ہوا ہے کوویٹ پروٹوکال کا پارلن کرنا کوویٹ نائنٹین کے چلتے ہوئے جو گائیڈ لائنز ہیں ابھی تک ہمارے پاس ان کو فالو کرنا ساتھی ساتھ یہ کہ جہاں پر بھی قربانی دی جا رہا ہے اس کے چاروں طرف پردے لگائے جائیں گے اس کا جو ویسٹ ہے اس کو اس کو پرپرلی کیا جائے ساتھی ساتھ اگر اب اس کو یہاں ایک استان سے دوسرے استان جو لے جائے جا رہا ہے بہت سی جگہوں پر قربانی نہیں ہوتی ہے وہ دوسرے گاؤں میں آگے کرتے ہیں ان کے گاؤں میں نہیں ہوتی ہے تو اس نے جب اس کو لے جا رہے ہیں تو اس کو ڈھک کر لے جائے تاکہ بلڈ وغیرہ نہ گرے اسی کے ساتھ ساتھ آج کبھی کبھی بار ایسا ہوا ہے کہ اسی نے کوئی قربانی کرتے ہوئے پوسٹ ڈال دی تو وہ پوسٹ نے ڈالی ہے اس طریقے کی سوشل ویڈیا پر اور فیس بک پر سمجھ دیں گے سب سے جائے